ہیلو دوستو کے ایل ڈی کلاسس میں آپ سبھی کا سواگت آج ہم بات کرنے والے ہیں نیپال کے گڑھی مائی میلہ کے بارے میں کیا ہے اس کی خاصیت اور کیوں کہتے ہیں کہ ہمیسہ جب بھی یہاں پہ آئیوجن کیا جاتا ہے جب میلے کا آئیوجن کیا جاتا ہے تو ہمیسہ کیوں بیوادوں میں رہتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے دیں چاہے وہ بھارت ہو یا نیپال دونوں دیسوں میں اس کی چرچہ کی جاتی ہے اور کئی انہیں دیسوں میں بھی اس کی بات کی ہے کیونکہ اس میلے میں کچھ ا ایسا ہوتا ہے جس کو لے کر دونوں دیس میں ہمیسہ ایسی جو چرچہ ہوتی ہیں تو چلے میں سب سے پہلے آپ کو بات کرتا ہوں کیونکہ ابھی اس کی سکتے ہیں کہ اسی برس سے اس میلے کا آئوجن کیا گیا ہے 3 سے 4 دیسمبر کے بیچ میں دو دیسی میلے کا آئوجن کیا گیا تھا نیپال کے کہہ سکتے ہیں کہ بارہ جیلہ ہے وہاں پہ اس کا آئوجن کیا ہے میں سب سے پہلے آپ کو بارہ جیلہ دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ کا بارہ جیلہ کیا نیپال میں کل ملا کے پچھi هتیہ جیلے ہیں تو پچھا ہتیہ جیلوں کے لیے تو لوگ تو یہاں پہ آتے ہیں اس کے علامہ بھارت کے کئی ایسے راجر جیسے مہدہ پردیس ہے بیہار ہے اور کئی اندہ راجر کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جہاں کے لوگ ہیں کہہاں پہ درسن کرنے کے لئے جو اپنی منت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے یہاں پہ پوجا آرجن کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ جو میلا ہوتا ہے یہ پرتیک پانچ و سب سے امپورٹن چیز یہاں پہ ہے جس کے قرار سے یہ بیوادوں میں رہتا ہے یہاں پہ پسو کی بلی کی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پسو کی بلی دی جاتی ہے اس کے قرار سے بھارتی سپریم کورٹ نے بھی روک لگایا وہاں کی سنستہ ہے جو مندر کے دیکھ رہے کرتی ہے وہی اس نے کہہ سکتے کہ روک لگایا اور نیپال سرکار نے بھی 2015 میں ہی کہہ سکتے کہ روک لگائی تھی لیکن پھر بھی یہ کہیں نہ کہیں کم نہیں ہویا اور اس ورس جو ابھی 3 سے 4 دسمبر کو میلے کو ایجن کیا گیا تھا اس میں کئی لاکھ کہہ سکتے ہیں کہ جو پسو میں اس کی بلی چڑھائی گئے تو اس کے بارے میں ہم بات کرنے ملے ہیں بستار سے کہ کیا ہے لوگوں کی مانتہ جس کو لے کر اب ابھی تک اتنا بڑا کہہ سکتے ہیں کہ بیواد ہو چکا ہے بھارت سرکار نے بھی کئی ایسے کاروائی کی ہے کئی لوگوں کو پکڑا گیا نیپال سرکار بھی کاروائی کرے پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو 3 سے 4 دسمبر کے بیچ میں ہوا ہے ملے گا دو دیوستی ملے ہوتا ہے پھر بھی کہہ سکتے یہ جو بلی کی بات آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں رکا نہیں ہے تو چلی میں آپ کو کئی ایمیج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اور کلیر ہوگا کہ یہ جو پسو بل ملے بھی جو کہہ سکتے ہیں کہ نیپال کی گاڑھی بھائی جو میلہ ہے وہ کتنا کہہ سکتے ہیں کہ ابھیانک کا روپ لے رکھ چکا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا yinew ہے کہ یہاں پہ جانور کون کون سے جانوروں کی بلی دی جاتی ہے جرسے بیل ہے بکری ہے وہ انا کچھ جانور ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بلی دیا جاتا ہے یہ پہلا baixا تھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پسو کی بلی دی گئی تھی تو یہ اس طرح سے حال میں پڑا ہوگا ہے یہ مندر ہے یہ کہہ سکتے کہ یہ نیپال کے کہہ سکتے جو ابھی ہم نے بتایا ہے کہ بارہ جلہ وہاں پہ یہ نیپال کی گڑھی مائی کا مندر ہے جو کہے کہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اپنے جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ منوکامنہ ہے اگر اس کو پورا کرنا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہہ سکتے کی پسو کی بلی دیتے ہیں تو وہ ہماری جو منوکامنائیں ہوتی ہیں جو اچھائیں ہوتی ہیں وہ سبھی پورا ہوتی ہیں اور یہ آج سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بلی کی بات کیا جا رہا ہے کہ پرسو کی بلی دیا ہے یہ آج سے نہیں یہ پچھلے تین سالوں تین سو ورسوں تین سو ورسوں سے یہ ایسا کیا جا رہا ہے اور ہندو ہندو دھرم کے لئے یہ بہت ہی پویتر اسطحان مانا جاتا اگر میں بات کروں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیپال کا مہاکوم میں بھی کہا جاتا ہے یہ جو اسطحان ہے نیپال کے گڑھی مائی مندیر یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ نیپال کے نیپال جو دیس ہے اس کو مہاکوم کے روپ میں جانتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پسو بلی کہہ سکتے ہیں کہ میلہ جیسے اگر آپ جانتے ہوں گے کہ سب سے بڑا جو پسو میلہ ہے وہ تو بیہار کا سون پور ہے لیکن اگر پسو بلی کی بات کیا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا پسو بلی میلہ نیپال کا گڑھی مائی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ نیپال کے بارہ جلہ میں یہ منہ جاتا ہے پرتیک کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سال کے انترال پہ اور دو دیویسی میلے کا اوجن کیا جاتا ہے اور ایمیج میں دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایمیج ہے اور یہ اس سال کا یہ ایمیج ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو ادھگھاٹن کیا گیا ہے وہاں کے جو نیپال کی داشتپتی ہیں انہوں نے اس کا ادھگھاٹن کیا ہے اور اس طرح سے یہ میلے کا اوجن کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سرکار چاہے وہ بھارت سرکار نے تو روک لگایا ہے یہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ بھی لگایا ہے اور اس سال کہہ سکتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے 2014 میں اس میں روک لگایا تھا تو سول سے ادھگ لوگوں کو پکڑا گیا تھا جو کہہ سکتے ہیں کہ پسو کی تسکری کر رہے سکتے ہیں نیپال سرکار نے 2015 میں بھی روک لگایا ہے اور وہاں کی جو سنسطہ ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ مندر کے ٹریسٹ کو جو پورا کہہ سکتے ہیں کہ نگرانی کرتی ہیں دیکھنے کرتی ہیں اس نے اس سال یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کیا تھا کہ کوئی بھی کھالی ہاتھ ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پورو جا ارچنا یہاں پہ کرنا ہو کرے لیکن کسی بھی پسو کو لے کے نہ آیا کیونکہ ایسی جو چیز ہو رہی ہے کئی جو ایسی سنسطہ ہیں جو روکنے کا پری fazem تو میں آپ کو کچھ ایسے سنستاؤں سے بتانا چاہتا ہوں جو چھو اس کی لئے کہہ سکتے ہیں کی کئی سالوں سے بھی روکنے ہیں چاہا ہوا نپال کی سنستاؤں ہو یا بھارت ڈیش گلے کچھ ایس descتے ہیں ایسی ہو ایسا جو ایسا ہے جو ایسا سے بھی روک کر رہی ہیں تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ نپال کی سنستہ ہا ہے Animal Welfare Network 말고 اس نے کہہ سکتے ہیں کہ 2014 میں اس میں بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھینکر بھی روت کیا تھا کئی دیسوں کا سپورٹ میں ملا تھا تو لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اسی کو دیکھتے ہوئے سپریم کور بھارتی سپریم کورٹ نے روک لگا نیپال سرکار نے روک لگا لیکن آج کہہ سکتے ہیں کہ 2019 میں 3 اور 4 دیسبر کو جو آجن کیا گیا ہے میلے اس میں لاکھوں جانوروں کو بلی چڑھائی گئے تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں دیسوں کے لیے کہہ سکتے کی خطرناک ہے اور انہیں دیسوں کے کیونکہ ادھک سے ادھک نیپال کے 75 جلو کے لوگ رہتے ہیں اور بھارت کے کئی بھارت کے کئی راجیوں کے لوگ رہتے ہیں اس میں ایلے میں جاتے ہیں تو یہ دونوں دیسوں کی کیونکہ جو پسو ہے بھائی دیکھئے کسی بھی جانور کا اگر اس طرح سے حدتہ کیا جاتا ہے کیونکہ ایک دو تو ہوا نہیں رہا لاکھوں کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں پسو کی بلی کہہ سکتے ہیں ڈاٹا پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 2009 میں کہہ سکتے ہیں بتایا گیا تھا کہ 2009 میں اگر 2009 کی میں بات کروں تو 2009 میں 5 لاکھ سے ادھک جانوروں کی بلی چڑھائی گئی تھی 2014 میں جب کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی سپریم کورٹ اور نیپال کی سرکار نے 2015 میں جب اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ روک لگائے اس کے بعد وہاں کی جو سنسطہ اس نے بھی روک لگائے اس کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 2019 میں لاکھوں کر سکتے ہیں کہ ایک لاکھ سے ادھک پسو کی بلی چڑھائی گئے جبکہ سنسطہ نے پوری طرح سے روک لگائے تھا کہ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویکتی جو آئے گا جو بھی یہاں پہ میلا دیکھنے آئے گا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بینا پسو کی آئے گا لیکن پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں پسو کی بلی چڑھائی گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے وہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تین تاریخوں تین دسمبر کو دس لاکھ لوگ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ درستان کرنے گئے تھے اور چار دسمبر کو لگ بھگ کر سکتے ہیں کہ چار لاکھ لوگ یہاں پہ گئے ہوئے تھے تو یہاں پہ سنکھیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو سمسطہ ہیں وہ کم نہیں ہو رہی چاہے وہ پسو کو بلی کو لے کے ہو اور کیسے تکی جو سورجھا کو لے کے ہو اسی طرح سے یہ کچھ اور میں آپ کو یہاں پہ دیچے دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب لکھا ہوئے ہیں کہ نیپال کی گھڑھی میں مندر میں پسو پہ روک لگائے ہیں لیکن پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی جنتا ہے اس میں سمسطہ کیا رہی ہے سمسطہ یہ آ رہے ہیں سب سے بڑے کی کیوں اس کو روکا نہیں جا رہا ہے سمسطہ یہ ہے کہ لوگوں کو جاگ رکتا کی کمی ہے لوگوں کو جاگ رک نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ اندیوی سواس یا کہہ سکتے ہیں کہ دھرم کے ابھی چکر میں فسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں آپ دوسری کے جان لے رہے ہیں چاہے وہ جانور ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا ابھی میں آپ کو بتان چاہے ہیں تو دو ہجر چہودہ میں کہہ سکتے ہیں کہ جب اس میلے کا ایوجن کیا گیا تھا تو وہاں پہ کئی لوگوں نے اپنے ہی بچے یا دیسے جو انسانوں کی بڑی چڑھائے دی گئی تھی تو وہاں پہ پولیس نے کاروائی کی تھی لیکن پھر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو روکا نہیں جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آج جو دھرمے میں کہہ سکتے ہیں کہ جاگروکدہ کا abhav اس کو لوگوں کو تو پھیلانا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ چاہے آپ جانور کی بلی دے رہے ہیں یا انسان کی بلی دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ سماج کے لیے بہت ہی خطرناک ہو اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے ہم چاہے جانور کی بلی یا انسان کی بلی دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں خطرناک چاہے اپنے لئے ہو یا انے دیسوں تو دونوں دیسوں کو سیعہ کنا چاہیے اور جو کہہ سکتے کہ انجو ہیں اس کو سبی کو ملکہ اس کو روکنا چاہیے کیونکہ یہ کسی ایک دیس کی سمسطہ نہیں کئی انے دیسوں کی سمسطہ ہیں اسی قرار سے اس کو جلد سے جلد روکنا چاہیے یہ جو نیپال کی گڑھی مائی ملائے جو ہے اس سے کہہ سکتے کہ 2019 میں ہوا اگلی بار اگر کوسس کیا جائے تو 2024 میں اس کو ہم پوری طرح سے روک سکتے ہیں اور جو پرساسان وہاں پہ پوری طرح سے اچھی سے بہوستہ کی گئی تھی لیکن پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ورس ابھی بادر پہ کئی لاکھ کہہ سکتے ہیں کہ جانور کو پکڑا گیا ہے کہ جو تسکری کیا جارہا تھا لوگوں کو بیچا جارہا تھا وہاں پہ بلی چڑھانے کے لئے لیکن پھر بھی نہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جارے چاہے ہو بھر سرکار کے بیچ میں رہ گئی ہو یا نیپال سرکار کو لے کے رہ گئی ہو کہیں 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 سنسانے بھی پوری طرح سے اس کو لاغو کرنے کی کوشش نہیں صرف allowance کرنے یا اس طرح سے لوگوں سے کہہ دینے سے نہیں ہوگا جب تک آپ پوری طرح سے کاروائی نہیں کریں گے کیونکہ جو ویکتی ہوتا ہے وہ تو اندھوئی سواس میں ہے لیکن جو سنسانے چاہے ہو سرکار ہو کوئی بھی سرکار ہو اس کو سبھی کو اس کو روکنے کے لئے پریاس کرنے چاہے اسی پرکار سے جیسے کوئی information آئے گی میں آپ کو جرور سوچ کروں گا اسی پرکار سے بنے رہے گا آپ سبھی دوستوں کا کہ LD classes کے اور سے دھنیو